اللہ الرحمن الرحیم گروہ بیگی یوٹیوب سلامیک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اپنے ناظرین کو پلسطین اور یہود کے بارے میں بتائیں گے خلافت عثمانیہ کے آخری فرمار ہوا سلطان عبدالحمید احمد اللہ علیہ کا خرم خلافت عثمانیہ کے آخری فرمار ہوا سلطان عبدالحمید مرہوم کا معذولی کے بعد اپنے روحانی پیش ہوا شیخ محمود آفندی ابو الشامات رحمت اللہ علیہ کے نام تاریخی خط یا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین حمد اس خدا کی جسار جہانوں کا پالنہار ہے اور افضل ترین درود اکمل ترین سلام نازل ہو ہمال سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کے تمام آل وآلہ صحاب اور متوئین پر قیامت تک درود و سلام نازل ہو میں اپنا یہ عریضہ سلسلہ شادلیہ کے شیخ روح و حیات کو فیضان پنچانے والے شیخ وقت محمود آفندی ابو الشامات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دعوت سالحہ کا امیدوار ہو کر ان کے مبارکاتوں کا بوسا لیتا ہوں عذاب و احترام کے بعد عرض کرتا ہوں کہ آپ کا سال روان کے 22 مئی کا تحریر کردہ گرامی نامہ موصل ہوا میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کیا کہ جناب والا برابر صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں میرے آقا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلسلہ شادلیہ کے اور دو وظائف شب و روز پابندی سے پڑھ رہا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ دائمی طور پر آپ کی دیلی دعاوں کا محتاج ہوں اس تمہید کے بعد میں آپ کی خدمت میں اور آپ جیسے دوسرے اقل سلیم رکھنے والوں کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ امانت تاریخ کی حفاظت میں آ جائے میں خلافت عثمانیہ سے صرف اس لیے الگ ہوا ہوں کہ مجھے جمعیت اتحاد و ترقی کی طرف سے بہت تنگ کیا گیا دھمکیاں دی گئیں اور خلافت ترق کرنے پر بالکل مجبور کا دیا گیا سباب یہ ہوا کہ اتحادیوں نے مجھ سے بار بار اسرار کیا کہ عرض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کی تحصیص پر اتفاق کروں ان کے پہم اسرار کے باوجود میں یہ بوجھ اٹھانے پر راضی نہ ہوا اخیر میں ان لوگوں نے پندرہ کروڑ پرطانوی لیرہ سونا دینے کا وعدہ کیا میں نے کتائی طور پر اس تجویز کو ٹھکرا دیا اور انہیں مندرجہ دیل دو ٹوک جواب دیا کہ اگر تم لوگ پندرہ کروڑ لیرہ سونے کی بجائے دنیا بار کا سونا دو تب بھی اس بوجھ کو اٹھاؤں گا نہیں میں نے ملت اسلامیہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سال سے زائد خدمت کی اب میں اپنے آباؤ اجداد خلافاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو سیاہ نہیں کروں گا میں یہ بوجھ کتائی طور پر قبول نہیں کر سکتا میرے کتائی جواب کے بعد ان لوگوں نے مجھے معذول کرنے پر اتفاق کر لیا اور یہ پیغام چاہیا کہ وہ مجھے شہر بدر کر کے سال و نیکہ بھیج دیں گے میں نے یہ تکلیح گوارہ کر لی میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ میں نے عز مقدس فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کو تسلیم کر کے دولت اسمانیہ اور عالم اسلام کو اس عہب و آر سے داغ دار کرنا قبول نہیں کیا اس لئے میں مقرر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں جو باتیں پیش کی ہیں وہ اس موضوع کے بارے میں کافی ہیں آپ نے اس اہم خط کو ختم کرتا ہوں میں آپ کے مبارک ہاتھوں کو چمتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ آداب قبول فرمائیں گے اور تمام بھائیوں دوستوں کو سلام کہیں میرے بزرگ استاد خط طویل ہو گیا لیکن آپ کو اور آپ کی جماعت کو مطلع کرنے کے لیے میں اس طوالت پر مجبور تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حادم المسلمین عبد الحمید بن عبد المجید بائیس تنبر انیس و انتیس کو تبا شدہ الفرکان رکھنا ہو جزاکم اللہ حسن الجزا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں ویڈی کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے